مولا 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 علی اندلی اللہ مولا مولا علی اندلی اللہ یہ تو بتا دے کہ صدرت المنتحہ کسے کہتے ہیں صاحب انسار اٹھائیے گا سلمان آج ہمیں یہ تو بتا دے کہ صدرت المنتحہ کسے کہتے ہیں سلمان نے اپنی کمر کا خمسیدہ کیا کیونکہ سلمان جناب سیدہ کی دہلیز میں نوکری کرتے تھے صاحبان توجہ چاہیے سلمان جناب سیدہ کی دہلیز پر نوکری کرتے تھے کسی بندے نے کہا سلمان یہ بنت مصطفیٰ کی دہلیز صاف کر رہا ہے خلا کی قسم میں آپ کی تعداد سے بینیاز ہو کے پڑھ رہا ہوں سلمان یہ بنت مصطفیٰ کی دہلیز صاف کر رہا ہے سلمان نے کہا تیری معرفت تیرے لیے ہے میری معرفت میرے لیے ہے میں دہلیز نہیں صاف کر رہا میں داڑی صاف کر رہا میں دہلیز نہیں صاف کر رہا ہوں میں تو داڑی صاف کر رہا ہوں اچھا پوچھا کہ سلیمان ہمیں یہ تو بتا کہ صدرت المنتحہ کسے کہتے ہیں سلیمان نے اپنی پشت کا ہم سیدھا کیا اور کہا حاضی صدرت المنتحہ بھائی سار اٹھائیے کہا حاضی صدرت المنتحہ یہی صدرت المنتحہ ہے یہی صدرت المنتحہ ہے انہیں کہا سلیمان ہم نے تو سن رکھا ہے کہ صدرت المنتحہ وہ مقام ہے جہاں میراج کی رات جبریل نے کہا تھا کہ اگر اس سے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی آگے گیا تو جل کے راک ہو جاؤں گا سلیمان نے کہا تواری معرفت تمہارے لیے میری معرفت میرے لیے تم اس صدرت المنتحہ کو جانتے ہو جہاں جبریل کو رکنا پڑتا ہے میں اس صدرت المنتحہ کو جانتا ہوں جہاں محمد رکنا پڑتا ہے میں اس صدرت المنتحہ کو جانتا ہوں جہاں محمد رکنا پڑتا ہے اور سلیمان نے کہا میں آج تمہیں ان دونوں صدرت المنتحہوں میں فرق نہ بتاؤں بھائی توجہ چاہیے سلیمان بتا رہے ہیں کہ وہ بھی صدرت المنتحہ ہے اور یہ بھی صدرت المنتحہ ہے سلیمان کہنے میں آج تمہیں ان دونے صدرت المنتحہوں میں فرق بتاتا ہوں کہ وہ بھی صدرت المنتحہ ہے یہ بھی صدرت المنتحہ ہے لیکن فرق بڑا ہے کہ وہاں پہ پار جلتے ہیں یہاں پہ پار ملتے ہیں کہ وہاں پہ پر جلتے ہیں بھائی جو گلہ میں کہوں اگر آپ کی سماعتیں بیدار ہیں سلمان نے کہا وہاں پہ پر جلتے ہیں اور وہاں کے جلے ہوئے یہاں پہ ملتے ہیں وہاں کے جلے ہوئے یہاں پہ ملتے ہیں سلمان سے پوچھا گیا کہ سلمان بندے کو کتنا بولنا چاہیے اور کتنا چپ رہنا چاہیے میں نے معرفت بتا دی نا سلمان کی سلمان ہم میں یہ بتا ہم میں بحث چلتی ہے کہ بندے کو کتنا بولنا چاہیے اور کتنا چپ رہنا چاہیے سلمان نے اپنی پشت کا خم سیدھا کیا اور کہا بہتر تو یہ ہے بندہ ساری زندگی چپ رہے اللہ اکبر اللہ اکبر بہتر تو یہ ہے کہ بندہ ساری زندگی چپ رہے لیکن ذکر اگر علی کے بچوں کے شروع ہو جائے تو کبھی چپ ہی نہ کریں ذکر اگر علی کے بچوں کے شروع ہو جائے تو کبھی چپ ہی نہ کریں خدا قرآن میں فرما رہا ہے کہ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَسَلُّونَ عَلَى النَّبِي بے شک خدا اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں صاحبان توجہ چاہیے بسم اللہ اور اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور ان کے سامنے سرِ تسلیمِ خم کرو توجہ ہے نا صاحبان آپ کی ہم نماز پڑھتے ہیں بے توجہ چاہیے خدا کے کام اور ہیں ہمارے کام اور ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں خدا نماز نہیں پڑھتا جمہداری کے ساتھ گفتگو کرنے کا دیوں ہم روزہ رکھتے ہیں خدا روزہ نہیں رکھتا ہم زکاة دیتے ہیں خدا زکاة دینے کا پابند نہیں ہے ہم حج پہ جاتے ہیں خدا کو حج پہ جانے کی احتیاج نہیں ہے لیکن اہلِ بیعت پہ درود وہ کام ہے آلِ محمد پہ درود وہ عبادت ہے جس میں وہ لا شریک بھی شریک چند مرورات میں حظمتِ درود پہ پیش کرنا چاہتا ہوں اور آئندہ آپ کو درود پڑھنے کہے گا جی بھی لطف آئے گا انشاءاللہ خدا کہنا میں اور میرے فرشتے نبی پہ درود بھیجتے ہیں سائیون توجہ چاہیے لیکن جب ہم نے درود پڑھا تو ہم نے کہا اللہم صلی علی محمد و آلِ محمد سائیون توجہ چاہیے قرآن میں لفظ صرف نبی ہے لیکن جب آئندہ سے پوچھا گیا رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ سرکار درود کیسے بھیجیں تو سرکار نے کہا سائیون توجہ چاہیے کہ اللہ تو درود بھیج محمد پر اور آلِ محمد پر اچھا اور کچھ لوگ درود بڑا عجیب پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد اور یہاں پہ رک جاتے ہیں تو جنابِ رسولِ خدا نے فرمایا ہے کہ مجھ پہ درود نہ بھیجا کرو بھائی توجہ چاہیے اور جو اس کے بلکل بلا فصل آئیت ہے وَإِنَّ الَّذِينَ يَوْزُونَ اللَّهَ وَرْرَسُولَهُ لَانَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَا وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو عذیت دیتے ہیں ان پر دنیا میں بھی لانت ہے ان پر آخرت میں بھی لانت ہے ان پر دنیا میں بھی لانت ہے ان پر آخرت میں بھی لانت ہے اچھا رسول کو عذیت تو سمجھ آگئی یہ خدا کو عذیت کیا ہے اللہ اور پر خدا نے درود اور لانت والی آئیت بلکل بلا فصل رکھی ہے اگر اہلِ بیت کے دشمنوں پر تبرہ نہیں کیا تو خدا درود بھی قبول نہیں کرے گا سائیبان سار اٹھائیے گا بھئی خدا کو عذیت کون دے رہا ہے جب رسولِ خدا سے پوچھا گیا کہ سرکار خدا کو عذیت کیسے ہوتی ہے تو جنابِ رسولِ خدا نے فرمایا جو میری بیٹی فاطمہ کو عذیت دے سمجھوے وہ خدا کو عذیت دے رہا ہے جو میری بیٹی فاطمہ کو عذیت دے وہ سمجھو خدا کو عذیت دے رہا ہے اور رسولِ خدا سے پوچھا گیا کہ سرکار آپ کو عذیت کب ہوتی ہے تو نبیوں کے سلطان نے فرمایا جب کوئی بندہ بھئی سار اٹھائیے گا جب کوئی بندہ مجھ کو میری آل سے جلا کرتا ہے محمد کو عذیت ہوتی ہے جب بھی کوئی بندہ مجھ کو میری آل سے جلا کرتا ہے تو میں کہتا ہوں امت مسلمہ ہوش کے نا کھن لے کہیں درود کے معاملے میں محمد کو عذیت تو نہیں دی جا رہی کہیں درود کے معاملے میں محمد کو عذیت تو نہیں دی جا رہی خدا کہہ میں اور میرے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں صاحباً توجہ چاہیے بسم اللہ لیکن جب ہم نے درود پڑا تو ہم نے کہا اللہم صلی اللہ محمد اموال محمد اچھا اور بندہ مولا کی بارگاہ میں آیا اور آپ کے پہنے لگے یاہی لی کتنا ہی اچھا ہوتا کہ اگر آپ کے نام قرآن میں آ جاتے صاحباً توجہ چاہیے ہم نردی لے گیا ہے کہ یاہی لی کتنا ہی اچھا ہوتا اگر آپ کے نام قرآن میں آ جاتے حالانکہ آل محمد کے نام قرآن میں موجود ہے لیکن وہ معرفت والی آنکھ سے نظر آتے ہیں اور مولا فرماتے ہیں نا کہ کلے مناسہ لا قدر اکول ہے لوگوں کے میار سماعت کے مطابق ان سے گفتگو کروں کہنے لگا یاہی لی کتنا ہی اچھا ہوتا اگر آپ کے نام قرآن میں آ جاتے حالانکہ علی نے فرمایا اچھا نہ ہوتا بلکہ معاملہ اور بگڑ جاتا بھائی توجہ چاہیے معاملہ اور بگڑ جاتا کہنے لگا یاہی لی وہ کیسے علی نے فرمایا مائیں ہم نام پیدا کرنا شروع کر دیتی مائیں کہتی قرآن میں جس صدی کا ذکر ہے وہ تو میرا بیٹا ہے جس حسن کا تذکرہ ہے وہ تو میرا بیٹا ہے جس حسین کی بات ہے وہ تو میرا بیٹا ہے علی نے فرمایا اللہ نام نہیں لیتا بلکہ صفات بتاتا ہے اور صفات بھی ایسی بتاتا ہے کہ دشمن کا سر بھی ہماری تحریف پہ جبنے پہ مجبرو ہو صفات ایسی بتاتا ہے کہ دشمن کا سر بھی ہماری تحریف پہ جھکنے پہ مجبور ہو جاتا ہے بھئی اگر قرآن میں لفظ صرف نبی ہوتا بھئی توجہ چاہیے تو پھر ہم بھی درود صرف نبی پر ہی پڑھتے صاحبان نے گھر جا کے بلکہ گھر جا کے ابھی گوگل کریں آیت نکالیں نبی سے پہلے ہے علی فلام یسلون علن نبی صاحبان توجہ چاہیے میں ایک مسئلہ حل کر رہا ہوں نبی سے پہلے ہے علی فلام اور علماء کہتے ہیں یہ جو علی فلام ہے یہ ہے جنسیہ صاحبان توجہ 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 یہ علی فلام ہے جنسیہ یعنی خدا کہہ رہا ہے خدا اور اس کے فرشتے نبی پر درود بیٹھتے ہیں اور نبی جیسو پر درود بیٹھتے ہیں اللہ حب یا درود نبی پر ہے یا نبی جیسو پر ہے صاحبان توجہ توجہ چاہیے درود ہے نبی پر یا نبی جیسو پر لڑائی کی بات نہیں ہے جو جو محمد جیسا ہے وہ درود میں شامل ہے جو محمد جیسا نہیں وہ درود میں شامل نہیں ابھی اب ہم سارے مل کے تاریخ کے دامن میں چلتے ہیں اور تاریخ کا ایک معاملہ ہے تاریخ نہ شیعہ ہوتی ہے نہ سنی ہوتی ہے تاریخ صرف تاریخ ہی ہوتی ہے تاریخ کے آنگر میں چلتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں کہ کون کون نبی جیسا ہے جو بندہ نہیں مولتا نا مجلس میں وہ اپنے چہرے پہ ولایت لکھی مجھے دکھائے تو پھر میں بات کروں کہ کون کون نبی جیسا ہے تاریخ کے آنگر میں چلتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں کہ کون کون نبی جیسا ہے اور کون کون نبی جیسا نہیں اچھا مسلمانوں کی سب سے چھوٹی امی روایر کرتی ہیں بہت توجہ چاہیے وہ کہتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول ایک ہنڈی میں سالن بناتی ہوں بہت توجہ چاہیے جس طرح آپ سکون سے سن رہے ہیں میں بھی سکون سے اپنی عبادت کروا چاہتا ہوں بڑا مطمئن قسم کا واقع روم ہے جناب رسول خدا سے کہنے لگی کہ اللہ کے رسول میں ایک ہنڈی میں سالن بناتی ہوں اور ایک پیالی میں ڈالتی ہوں تو میری نیت ہوتی ہے کہ اس سے آپ کھانا کھائیں گے بہت توجہ چاہیے پھر دوسری پیالی میں ڈالتی ہوں اور نیت کرتی ہوں کہ اس میں میں کھانا کھاؤں گی اللہ کے رسول میں نے بارہ دفعی دیکھا ہے کہ جس میں میری نیت ہوتی ہے آپ کھانا کھائیں گے اس پہ مکھیاں نہیں بیٹھتی کہاں رہے گے آپ کیا سننا چاہتی ہیں جس میں میری نیت ہوتی ہے آپ کھانا کھائیں گے اس پہ مکھیاں نہیں بیٹھتی اور جس میں میری نیت ہوتی ہے کہ میں کھانا کھاؤں گی اس پہ مکھیاں بیٹھتی ہیں بھائی تاریخ میں یہ فکریں لکھے ہیں اہل سنت اور رکھیم نے بھی لکھا ہے اللہ کے رسول نے کہا آئیشہ میری بات یاد رکھنا آنا لا مصدی میں تیرے جیسا نہیں ہوں اب دیکھنا ہے کون کون محمد جیسا ہے صاحبان تو وجوش آئیے کون کون محمد جیسا ہے بھائی سورہ برات آگئی تبلیغ کے لیے مصوف لے کے جا رہے ہیں ایک بندہ سورہ برات کی تبلیغ کے لیے جا رہا ہے جبرائیل آیت لے کے آگئے محمد یا خود جا یا اسے بے جو تیرے جیسا ہے آئی نام کے بابوں میں ملتے ہیں حسول نے واپس کلایا اور علی کو بھیجا اللہ حکم شب حجرت محمد کے بستر پر سونا ہے سائیوان دوجو جائیے جبرائیل نے کہا کہ محمد خلا دربود السلام کے بات کہہ رہا ہے سولانہ بستر پر اسے ہے جو تیرے جیسا ہے اللہ بھائی مستد ندوی کی تعمیر ہو گئی رسول خدا نے اخوت قائم کرنے کے لیے مساوات قائم کرنے کے لیے ایک صحابی کا خاتلیت دوسرے کے ہاتھ میں رکھا اور کہا یہ تیرہ بھائی تو اس کا بھائی بھائی توجہ چاہیے یہ تیرہ بھائی تو اس کا بھائی تاکہ اخوت قائم ہو جائے تاکہ محبت قائم ہو جائے بھائی تاریخ میں لکھا ہے کہ رسول خدا نے ابو بکر کا ہاتھ لیا اور عمر کے ہاتھ میں رکھا اور کہا یہ تیرہ بھائی تو اس کا بھائی یہ تیرا بھائی تو اس کا بھائی علامہ عبدالحق محدث دیلوی نے دکھا کہ علی مسجد کے درمانے پہ بیٹھ کے روڑے تھے رسول خدا نے علی کا غمگین چہرہ دیکھا رسول خدا نے علی کو اٹھایا اور علی سے کہا یا علی تو کیوں رو رہا ہے تو مولا علی نے کہا یار یار رسول اللہ آپ نے ہر کسی کو کسی کا بھائی بنا دیا اللہ کے رسول میرا بھائی کون علماء لکھتے ہیں رسول خدا نے مولا علی کو اٹھایا اور علی کا بھوشہ لیا اور کہا یا علی اگر ان میں سے کوئی تیرے جیسا ہوتا اسے تیرا بھائی ملا گیا تھا چاہے گی میں کروں تو کروں کیا انتا خی فید دنیا والاخرہ تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اگر انتا خیم فید دنیا والاخرہ رہوہ زیوان تو بچو جائیے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے تو آخر میں بھی میرا بھائی ہے اچھا اور کیا آخر پریشتے ہوں گے بھائی توجہ چاہیے قرآن پڑھئیے قرآن کہتے آخر پریشتے نہیں ہوں گے بھائی توجہ قرآن کہتے جب قیامت آئے گی تو باپ بچوں کو نہیں بھیجانے گا صاحبان توجہ 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 جب قیامت آئے گی بھائی بھائی کو نہیں پیچانے گا جب قیامت آئے گی ماں بچوں کو نہیں پیچانے گی لیکن رسول فرما رہے ہیں صادق رسول فرما رہے ہیں یائی انتا خی فید دنیا والاخرہ تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے یعنی رسول نے فتوہ دے دیا بھائی توجہ چاہیے اب سار اٹھائیے گا محمد نے فتوہ دے دیا کہ اگر قیامت بھی آ جائے کوئی محمد رسول اللہ سے علی علی اللہ کو جدا نہیں کر سکتا اگر قیامت بھی آ جائے تو کوئی محمد رسول اللہ سے علی 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 اللہ کو جدا نہیں کر سکتا بھائی اگر قیامت محمد کو علی سے جدا نہیں کر سکتی تو کسی مولوی کا فتوہ جدا کر سکتا محمد رسول اللہ کو علی و علی اللہ سجدان نہیں کر بائے گی وہ کسی فتح میں بھی اتنی طاقت نہیں کہ وہ محمد کو علی سے جدہ کر بائے توجہ ہے نا صاحبہ نا آپ کی یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ میں اور میرے فرشتے نبی پر اور نبی جیسوں پر درود بیج رہے ہیں توجہ ہے نا بات جہاں دے نا سرگار آپ کو اے ایمان والو بھائی مفتگو صرف ایمان والوں سے ہے اکثر بندے کہتے ہیں کبلا فلاں بندہ درود نہیں بیتا فلاں بندہ اہلِ بہت پر درود نہیں بڑا متجی ہے بڑا پریزگار ہے لیکن آلِ محمد پر درود نہیں بیتا تو میں اکثر مسکرا کے یہی جواب دیتا ہوں کہ خدا نے یہ تکلیف ہی صرف ایمان والوں کو دی ہے میں توجہ چاہیے خدا نے یہ تکلیف ہی صرف ایمان والوں کو دی ہے دوسرے بندے کو تو خدا نے تکلیف ہی نہیں دی اچھا ایمان والا کون ہے مل کے سروات حدیعہ کر لیجئے اللہم صلی اللہم محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی بسم اللہ پھر بھی صلوات پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہم محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی بس میں آپ کی اندلی یہ سماعت قطوشائق پہلے سے ہوں بس میں یہ معنوزات عرض کروں کہ ایمان والاک کی سے کہتے ہیں تو میں بس دو فکر مصائب کے پڑھ کے طالب دعا ہو جاؤں گا آنا یہاں پہ میرا قبول کیجئے گا محنت ہے آپ کے سیدہ اس کا عزتہ کریں گی آپ کی ذہمات کا بھی مالک آپ کو لیتے عزیمت کریں ایمان والا کون ہے بھائی توجہ جائیے صاحبان توجہ ہندق کا میدان گواہ ہے کہ ایمان نام ہی ہمارے مرشد علی کا ہے بھائی توجہ جائیے جب عمر ابن عبدیوت کے مقابلے میں علی جا رہے ہیں بھائی توجہ جائیے اچھا عمر ابن عبدیوت ہے کون صاحبان پوری توجہ جب کافر پہلی دو جنگیں ہارے انہوں نے میٹنگ کی میں نے پہلے کہا ہے کہ تاریخ نہ شیعہ ہوتی ہے نہ سنی ہوتی ہے تاریخ میں لکھا ہے کہ میٹنگ ہوئی ابو صفیان کے گھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا انہوں نے کہا کہ ہم تعداد میں زیادہ مسلمان تعداد میں کم لیکن جنگ پھر ہم ہر دفعہ ہمیں آ رہتے ہیں انہوں نے ایک سروے کروایا کہ جنگ ہارنے کی وجہ کیا ہے بھائی توجہ چاہیے تو سب نے مل کے کہا کہ جنگ ہارنے کی ایک وجہ ہے ابو طالب کا بیٹا علی جنگ ہارنے کی صرف ایک ہی وجہ ہے ابو طالب کا بیٹا علی اس نے کہا کوئی بندہ ہے جو علی کے مقابلے میں لڑے سائیون توجہ چاہیے سارے عرب نے ہاتھ اٹھا دیئے اور انہوں نے کہا کہ ہم علی کے مقابلے میں لڑ نہیں سکتے پھر انہوں نے کہا کوئی پہلوان باہر سے ہائر کرتے ہیں جو علی کے مقابلے میں لڑے سائیون توجہ چاہیے تو پورے مکہ نے کملا شاہری مل کے ووٹ ڈالے دو چار پہیوانوں کے نام آئے اور پورے مکہ نے ووٹ ڈالے عمر بن عبد وط کو سب سے زیادہ ووٹ پڑے سائیون توجہ چاہیے کہ یہ علی کے مقابلے میں لڑے گا مشہور آدمی تھا رب کا آپ جانتے ہیں کہ کون کون اس کی فضیلت کے کس لیدے پڑتا رہا ہے کہ یہ علی کے مقابلے میں لڑے گا اچھا اور اس کو ووٹ پڑے وہ کتنا خوش تھا کہ مجھے ابو طالب کے بیٹے علی کے مقابلے میں ووٹ ڈال کر چنا گیا بھائی توجہ چاہیے بڑی بڑی چادریں اس پر ہاتھ میں سونے اور چاندی کے کنگل گلے میں ہار اور دل میں غرور مجھے علی کے مقابلے میں ووٹ ڈال کر چنا گیا بھائی توجہ چاہیے اچھا سکار نے فرمایا ہے من لے حاصل کر کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بھن کرے سائیبان میں سوٹتا رہا کہ یہ تو وہ ہیں جو پتھر مارنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں میں آپ کی سوٹ سے بہتر ندیش آپ کو دینے جا رہا ہوں یہ تو وہ ہیں جو پتھر مارنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں کورا پھینکنے والوں کی عیادت کرتے ہیں لیکن سامنے بندہ ہے اور سرکار فرمان لے حازل قلب کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے بھائی اس کو چنا گیا تھا علی کے مقابلے میں ووٹ ڈال کر جب یہ محمد کے سامنے آیا میرے رسول نے فتوہ دے دیا کہ دنیا اگر کسی کو علی کے مقابلے میں ووٹ ڈال کر چل لے اور نگاہ دبوت میں کتے زیادہ کچھ رئی ہے لیکن محمد نے فتوہ دے دیا وہ کتے سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے اچھا میرے مولا علی چلے صاحبان جملہ میں کہنے لگا ہوں میں نے کہا میں پہلے ہی آپ کی اندبیئی سماد کا شائق ہوں لیکن ملیقتاً حالہ کیجئے گا بھائی توجہ چاہیے میرے مولا علی چلے صاحبان پوری توجہ امیر المومنین علی چلے تو کسی بندے نے آ کر کہا اللہ کے رسول دیکھیں یہ علی کتنے غرور سے چل رہا ہے بھائی توجہ چاہیے دیکھیں یہ علی کتنے غرور سے چل رہا ہے رسول نے کہا چھپ کر علی غرور سے نہیں چل رہا بلکہ اللہ کو غرور چل رہا ہے آئے آئے اللہ علی غرور سے نہیں چل رہا بلکہ اللہ کا غرور چل رہا ہے اچھا رسولِ خدا نے قرمایا تم کیا سمجھتے ہو یہ علی چل رہا ہے رسولِ خدا نے کہا بارزل ایمان کل ہی علا کفر کل یہ علی نہیں جا رہا بلکہ کل کا کل ایمان جا رہا بلکہ جا رہا ہے بلکہ مصطفیٰ یہ علی نہیں جا رہا بلکہ کل کا کل ایمان جا رہا ہے یعنی علی ہے کل ایمان اور درود کا حکم صرف علی والوں کو ہے صاحبان درود کا حکم صرف علی والوں کو ہے چھو یہاں پہ ایک نتیجہ لیجئے اب بات تمام ہو گئی مولا کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا سرکان الزیم اللہ عبدین کی بارگاہ میں جہاں سے ایک بات نہیں شکی مولا کی بارگاہ میں بندہ آیا اور آگے کہنے لگا اے فردند رسول میں حج پہ گیا تھا بلکہ درود کی اہمیت بتانے لگا ہوں آپ کو بلکہ درود کی اہمیت کیا ہے کہنے لگا فردند رسول میں حج پہ گیا تھا جو آپ نے دعائیں تعلیم فرمائی تھی نا وہ ساری مجھے یاد تھی بھائی توجہ 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 جو دعائیں آپ نے تعلیم فرمائی تھی فردند رسول مجھے ساری یاد تھی لیکن اللہ جانے خدا کے بھر کی جدانت کیا ہے جیسے ہی میں بیت اللہ کے سامنے آیا میں ساری دعائیں بھول گیا سائیوان سار اٹھائیے گا میں ساری دعائیں بھول گیا امام نے کہا جب تُو ساری دعائیں بھول گیا تو پھر تُو کیا پڑھتا رہا سائیوان سار اٹھائیے گا جب تُو ساری دعائیں بھول گیا تو اس کی جگہ پہ تُو کیا پڑھتا رہا تو کہنے لگا سرکار میں بس آپ پر درود پڑھتا رہا یا آپ کے دشمنوں پر لانتیں کر رہا امام ذہن العابدین نے فرمایا مجھے اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ علی ابن الحسین کی جان ہے اللہ نے تجھ سے بہتر حاجی دیکھا ہی نہیں ہے اللہ نے تجھ سے بہتر حاجی دیکھا ہی نہیں ہے مولا کی بارگاہ میں ایک بندہ آ گیا کہنے لگا سرکار میں چیز رکھتا ہوں بھول جاتا ہوں اچھا میرے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے اکثر بندے کے موبائل اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے اور بندہ پورے بہر میں تلاش کر رہا ہوتا ہے گاڑی کی جا بھی بندہ رکھ کے بھول جاتا ہے یہ روز میں ہمارے سب کے ساتھ ہوتا ہے کہنے لگا فرزند رسول میں بس چیزیں رکھتا ہوں بھول جاتا ہوں کوئی بات یاد کرنے والی ہو بھول جاتا ہوں بھائی توجہ توجہ میں نے کہا کہ آئندہ سے آپ کو درود پڑھنے کا جب لطف آئے گا کہتا کہ سرکار میں چیزیں رکھتا ہوں کو بات یاد رکھنے والی ہو تو بھول جاتی ہے سرکار کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ میں بھول نہ چھوڑ دوں تو میرے مالک نے فرمایا ہم پہ درود بھیجا کر بھائی توجہ چاہیے آپ کا گوان بھی وہاں نہیں لے ابھی تک گیا جا میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں سرکار نے کہا ہم پہ کسلت کے ساتھ درود بھیجا کر یعنی اگر درود بھیجا جائے تو ہی زیان نہیں ہوتا بھائی سارو بھائی اگر درود بھیجا جائے تو ہی زیان نہیں ہوتا بھائی میں دنیا سے کہتا یہی ہوں کہ اگر درود بھیجنے سے ہی زیان نہیں ہوتا تو جن پہ درود بھیجا جا رہا ہے انہیں ہی زیان کیسے سارو بھائی میں درود بھیجنے سے ہی زیان نہیں ہوتا تو جو صاحب درود ہیں جن پہ خدا بھی درود بھیج رہا ہے انہیں ہی زیان کیسے ہو سکتا ہے اللہ نے اس گھر پہ درود پڑھنے کا حکم دیا تھا لیکن امت نے اس گھر کو اتنا مانا پاک سیدہ جو کیوئی آزوں پہ کروں فرمائے عزاروں جہاں بھی مجلس ہو خدا کی قسم میں تو یکن کی منزل پہ کھڑا ہو کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جہاں بھی مجلس ہو سیدہ زیادہ کوئی اور آئے نہ آئے لیکن تین بی بیاں ضرور تشریف لے عزاروں جو سب سے پہلے باو سگیر شاہ جی جو بی بی تشریف لے کے آتی ہیں سیدہ زیادہ وہ بقیہ چھوڑ کے اور خدا کی قسم یہ جو آپ کی آنسوں ہیں نا یہ ضائع نہیں ہوتے میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ کتابوں میں یہ روایت پڑی ہے جہاں بھی مجلس ہو بنت مصطفیٰ تشریف لے کے آتی ہیں اور جو آپ کی آنکھوں سے آنسوں بہتے ہیں نا وہ آنسوں ضائع نہیں ہوتے بلکہ سیدہ کے رومال کی زینت بنتے ہیں عزاروں اور ہم تو مجلس کے بعد اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں نا لیکن سیدہ دادہ بنت مصطفیٰ اپنے گھر نہیں جاتی خدا کی قسم سیدھا جھائے مجلس سے کربلا جاتے ہیں عزاروں اور وہاں زخموں سے چور حسین اٹھ کے اپنی ماں کا استقبال کرتا ہے عزاروں اور علماء کہتے ہیں کہ جس رومال میں عزاروں کی آنسوں ہوتے ہیں نا سیدہ حسین کے زخموں پہ لگاتی ہیں عزاروں ہر زخم حسین کا بھر جاتا ہے غروا لگتے ہیں دو زخم ہے سیدہ حسین کے ایسے جو کبھی نہیں بھرتے اب ماتمی مجھ سے سوال کریں وہ کون کون سے زخم ہے میرے سامنے ماتمی ازادار بیٹھتے ہیں عزاروں دو زخم حسین کے ایسے ہیں جو کبھی نہیں بھرتے مجھ سے سوال کرو وہ کون کون سے زخم ہے عزاروں ایک ہے علی اکبر کی برچی کا زخم دوسرا ہے زینب کی چادر کا سیدہ تیرا ماتم کی قول کرے ایک ہے علی اکبر کی برچی کا زفر میرا بھائی ہے چھوڑا دشان مجھے حکمن کہا ہے خدا کی قسم میں کوشش کرتا ہوں کہ شبِ اشور کے علاوہ شہزادے کی شہادت نہ پڑھو لیکن میرا بھائی ہے اس نے مجھے حکمن کہا ہے اسے یہ نادہ چاہے تھوڑا سا مسائب کا حصہ لیکن علی اکبر بادشاہ یہ مسئلہ پر تک جملہ ضرور پڑھنا ازادارو اور آج اگر کسی کو نہیں بھی رونا نہ آتا ہے نا ازادارو علماء کہتے ہیں کہ شہزادہ علی اکبر کی مسئبت کم بڑھا کرو ازادارو کیونکہ ہر مجلس میں وہ دونوں مائیں آتی ہیں ازادارو جو علی اکبر کی مائیں ہیں علماء کہتے ہیں کہ کم سرکار کی شہادت بڑھا کرو کیونکہ اگر مومن بڑے شہادت زاکر شہادت بڑے مومن رو نہ سکیں تو ایک ماہ دوسری کو کہتی ہے انہیں پتہ جو نہیں تھا کہ علی اکبر خوبصور ہیں جنہیں سیدہ آپ کا مادم قبول کریں کوشش کرنا کی آوازیں بولند ہوں ازادارو مدینے کا شہر تھا میں نے یہ روایت آخری دفعہ شبِ اشور پڑی تھی پارسلونہ میں ازادارو ازادار میرے پاس آئے تھے اور انہیں کہا تھا کہ سیرزادہ کوشش کرنا یہ آئندہ روایت کم بڑھنا اب میرے سامنے مار بھی بیٹھے ہیں اور میں بھی چاہتا ہوں کہ مولا کا گریہ ہو ازادارو مدینے کا شہر تھا رسولِ خدا ممر پہ بیٹھے تھے مسجدِ نبوی تھی یہاں چانک محمد نے کوئی شہر سنا ازادارو سرکار نے اپنے صحابیوں سے کہا جاؤ دیکھ کیا ہو یہ کس چیز کا شہر ہے ازادارو سرکار کے بھاگفہ صحابی گئے اور دیکھا اور رسولِ خدا کو آکے بتایا سرکار دو بندے ہیں جو آپس میں لڑائی کر رہے ہیں ان میں سے ایک کہہ رہا ہے کہ اونٹھ میرا ہے دوسرا کہتا ہے کہ اونٹھ میرا ہے ازادارو رسولِ خدا نے ان دونوں کو بنایا اور پہلے پہلے بندے کی بات سنی اس نے کہا اللہ کے رسول یہ اونٹھ میرا ہے ازادارو جب دوسرے بندے کو بنایا تو جنابِ رسولِ خدا کے قدموں پہ گر گیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول میں آپ کی نبوت کو بھی مانتا ہوں میں آپ کے بھائی علی کی ورائب کو بھی مانتا ہوں سرکار میں قسمان کہہ رہا ہوں یہ اونٹھ میرا ہے ازادارو رسولِ خدا کے سرکار میں ایک نشانی بتاتا ہوں کہ اس اونٹھ کو نہر کیا جائے جب اس کا دل نکالا جائے گا نا اگر اونٹھ میرا ہوا تو اس پہ ایک کالے رنگ کا دبا ضرور ہوگا اگر کالے رنگ کا دبا ہوا تو اونٹھ میرا اگر کالے رنگ کا دبا نہ ہوا تو سرکار میں معافی بھی مانگوں گا میں اونٹھ کی قیمت بھی ادا کروں گا ازادارو رسول نے حکم دیا صحابہ نے اونٹھ کو نہر کیا ازادارو جب اونٹھ کو نہر کیا گیا نا تو اس کا دل نکالا گیا تو اس پہ کالے رنگ کا دبا تھا اس پہ کالے رنگ کا دبا تھا اس نے معافی مانکے کہا اللہ کے رسول میں نے زمانہ جہلیت میں اس اونٹ کے سامنے اس کے بیٹے کو زبا کیا تھا میں نے زمانہ جہلیت میں اس اونٹ کے سامنے اس کے بیٹے کو زبا کیا تھا اچھی سندان میں یہ تڑپا تھا نا مجھے پتہ جل گیا تھا کہ اس کے دل پہ کالے رنگت اپنے ضرور ہوگا اللہ کے رسول نے رو کے کہا سلمان چھاؤ میرے حسین کو مسجد لے کے آؤ اللہ کے رسول مسجد میں آئے رسول خدا کبھی حسین کا چہرہ چونتے تھے کبھی سینہ چونتے تھے کبھی ہاتھ چونتے تھے صحابہ نے رو کے کہا اللہ کے رسول یہ معاملہ تو اونٹ کا ہے آپ حسین کو کیوں چونتے ہیں اللہ کے رسول خدا نے معتم کر کے کہا اس اونٹ کے سامنے اس کا ایک پیدا دارا گیا اور میں ایک غرور دیکھ رہا ہوں کبھی حسین اسر کی لاش اٹھائے گا کبھی حسین اسر کی لاش اٹھائے گا کبھی حسین اسر کی لاش اٹھائے گا اللہ ہارو اور اکبر کی لاش اٹھانا آسان دیکھا میں دو مصرے پہتا ہوں جن پہ مخبومہ کائناک کے دستخط ہیں وہ کہتے ہیں کہ اکبر کی لاش لے کے چلا ہے علی کلال اکبر کی لاش لے کے چلا ہے علی کلال معاشر طلق رہے گی تھکاوٹ حسین معاشر طلق رہے گی تھکاوٹ حسین اللہ داروں جتنے بھی کربلا کے شہید ہیں نا حسین نے ایک دفعہ یا دو دفعہ واپس بلایا لیکن اللہ داروں پتہ نہیں کتنی محبت تھی حسین کو اکبر کے ساتھ علیہ مباکر میں اسی نے لکھا کہ سنتیس دفعہ حسین نے گولایا حسین نے کتنی محبت تھی حسین کو علی اکبر کے ساتھ بھئی جملہ بھئی دیکھنا میری طرف ہم محور سے بے نیاز ہو جانا میں شہزادے کی حربت پڑھنے لگا ہوں کتنی محبت تھی حسین نے شہزادہ علی اکبر کی ماں روایت کرتی ہے کہ جب رات ہوتی تھی نا حسین اٹھ اٹھ کے علی اکبر کا چہرہ چونتے تھے حسین اٹھ اٹھ کے لئے اکبر کا چہرہ چونتے تھے علامہ مجل سے لکھا کہ سنتیس دفعہ حسین اکبر کو میدان بیجا اور واپس بولایا بھئی در سمجھیے گا مالک آپ کے بیٹوں کی جوانیہ سلامت رکھے کسی علادار کو اولاد پر ہم نہ دیکھنا نصیب ہو علادارو حسین کی اس دفعہ حسین نے اکبر کو بھیجا اور پھر واپس بولایا جب آخری دفعہ علی اکبر کو واپس بولایا ہے علادارو علی اکبر نے روکیا بابا میرے مقدر میں شہادت نہیں علادارو حسین نے روکیا اکبر تو بھی شہید ہوگا بلکہ کیا تو جانتا ہے کہ چھے مہینے کا سگر بھی مارا جائے گا اکبر شہادت سب کے نصیب میں ہے حضرت آمی امام حسین نے روک کہا اکبر تو کہتا ہے تجھے میدان بھیج اکبر کاش تُو ستاون سال کا ہوتا اور تیرہ کوئی اٹھارہ سال کا بیٹا ہوتا تو میں پھر دیکھتا جو آپ نے بیٹے کو میدان میں کیسے بھیجتا ہے علادارو علی اکبر نے روکا بابا مجھ سے وعدہ کرنا کہ آپ مجھے واپس نہیں بھدائیں گے علادارو امام حسین نے کہا اکبر میں اب امام بن کے وعدہ کرتا ہوں کہ تجھے واپس نہیں بھداؤں گا علادارو علی اکبر کی تیاری پر سیزادیوں نے پتھروں سے ماتن کیا علی کی بیٹیوں نے پتھروں سے ماتن کیا ہے پیرے پاس تو ہاتھ ہے نا ہاتھ ضرور سینے پہ مارنا سر پہ مارنا علادارو علی اکبر جب چلنے لگے تھے خیمے سے آخری دفاع علادارو علی اکبر خیمے سے چلنے لگے علادارو حسین بھی پیچھے پیچھے چلنے لگے علادارو اکبر نے گھوڑے کو ہیڑ لگائی گھوڑے نے تیر چلنا شروع کیا علادارو حسین نے بھی تیر چلنا شروع کیا علادارو علی اکبر کا گھوڑا ہو ٹیل ہوا حسین بھی ہو ٹیل ہوئے ارہا لو بلی اکبر کا گھوڑا میدان کی طرف جانے لگا ارہا لو اکبر کا گھوڑا میدان کے قریب پہنچا یا گریب زہرہ مٹی پہ گرہا ارہا لو حسین کا مٹی پہ گرنا تھا ایک کالے بھرکے والی بی بی تھی جس کا ایک آدھ علی اکبر کی کوچ میں آیا اور بی بی رو رو کے کہہ رہی تھی اکبر تو تو میدان میں جا رہا ہے اور میرا حسین کبھی زمین پہ گرتا ہے کبھی زمین سے اٹھتا ہے اور رو رو کے کہتا ہے اب میں گریب سیدہ میرا ماتا قبول کرے اب میں گریبی بہو گیا ارہا لو اتنا بڑا حملہ میں شہادت ساری جھوڑ رہا ہوں مجھے جس پاک کا حکم رہنا میں وہاں تک آنا چاہتا ہوں خدا کی قسم یقیناً بنت مصطفیٰ کی آمد ہے یقیناً کسی معصوم حسین کی آمد ہے ورنہ ایسے گریے نہیں ہوتے اللہ دارو علی اکبر آگے ہیں میدان میں اتنا بڑا حملہ کیا اللہ دارو کوفیوں کو کوفہ دکھایا شامیوں کو شام دکھایا اور علی اکبر کہتے تھے میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ محمد کتنا بہادر تھا میں بتانا چاہتا ہوں کہ علی کتنا بہادر تھا اور علی اکبر کہہ رہے تھے اب باس کے شاگرد کی جنگ دیکھو اب باس کے شاگرد کی جنگ دیکھو عدد اعلمہ مجلسی نے لکھا ہے کہ اکبر حملہ کرتے تھے نا تو واپس خیمے میں آتے تھے عدد اعلمہ واپس خیمے میں آتے تھے عدد اعلمہ رو رو کے کہتے تھے بابا مجھے ایک گھونٹ بانی کا بنا بابا میں اس کیا کو بتاؤں کہ خیبر میں علی کیسے لڑے تھے بابا مجھے ایک گھونٹ بانی کا بنا عدد اعلمہ لکھتے ہیں کہ جب آخری دفعہ علی اکبر خیمے میں آئے ہے نا تو حسین نے اپنی خوشت زمار علی اکبر کے موں میں رکھی اللہ اللہ اکبر روک گئے بابا کیا کروں تیری زمار تو میری زمار سے بھی یاد اللہ اللہ بار 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 کہہ رہے تھے بار بار کہہ رہے بابا مجھے گھونٹ پانی کا پلا بابا مجھے گھونٹ پانی کا پلا اللہ اللہ اکبر اب آئے ہیں میدان میں جو بنا کہتا ہے میری کوئی دعا رکھی ہوئی ہے تو دعا اپنے ذہن میں رکھ میں علی اکبر کی برشی پڑھتا ہوں علی اکبر کی ماں جانے اور پھر میری دعا جانے اللہ دارو اب علی اکبر میدان میں آئے ہیں اللہ دارو خدا لانت کرے منکز بن مرہ پر حسین بن نمیر پر اور انکمینوں پر خدا لانت کرے انہوں نے کہا کہ اگر ایک ایک کر کے لڑتے رہے تو یہ علی کا شیر یہ حسین کا بیٹا یہ نو لاکھوں مار دے گا اور اکبر سے اگر سامنے سے لڑتے رہے تو اکبر کسی کو چھوڑے گا نہیں اکبر بڑے بڑے حملے کر رہا ہے ان کمینوں نے مل کے مشورہ کیا کہ جب اکبر لڑتا ہوا حملہ کر کے اس جھاڑی سے گزرے گا تو یہ تین کمینے بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ اکبر کا مو طرف ہوگا میدان کی طرف اور ہم علی اکبر پر پرشی سے حملہ کر دے گے علی اکبر میں پرشی پڑھنے لگا علی اکبر کی علی اکبر حملہ کر کے میدان کی طرف واپس جانے لگے خدا لعنت ترے حسین بن نمیر پر اس قبیدے دونوں ہاتھوں کے ساتھ علی اکبر کے سینے میں ترجیباری علی اکبر نے رہا کہنا میرا آخری سلام ہو اور دانا میرا اور دانا میرا آخری سلام ہو اور دانا حسین نے خیمہ چھوڑا اور مات بھی مجھے معاف کریں گے میں نے رائے کا اپنی ہاں خوزے کتاب میں بڑی ہے حسین نے خیمہ چھوڑا لیکن حسین کے پہنچنے سے پہلے کوتیاں پے سیوفی میں اربن اربن علی اکبر کی لاش کئی حصوں میں بڑھ سیدہ آپ کے بات اپنے ہیں بڑا اپنے آنسانان اور علی اکبر کو ایک منور ایک منور اور بلند کرنا یہ بندیں میرے علاقے کے پیش ہیں سیدہ جی ہمارے علاقے کرواج ہے اگر سیدہ دادا کسی کا جوان بیٹا مر جائے نا تو لوگ اسے تسلیل دیتے ہیں لوگ اسے جنازے سے دور رکھتے ہیں لوگ جنازے سے دور رکھتے ہیں جنازے کا بتاتے نہیں اور نوجوان سامنے آکے کہ میں بھی تیرا بیٹا ہوں آنکھ نے آپ کو اکیلہ نہ سمجھنا میں بھی تیرا بیٹا ہوں حسین آئے میدان میں اور حسین کہہ رہے تھے اینہ اینہ علی اکبر علی اکبر تُو کدھر ہے حسین کی آنکھوں کا نور ختم ہو گیا تھا کیونکہ علی اکبر سے بڑی محبت تھی نا علی اکبر کی لاش پہ آنے سے پہلے آنکھوں کا نور ختم ہو گیا تھا حسین کہتے تھے اینہ اینہ علی اکبر آپ ماتنی مجھے معاف کریں گے یہ کوفے اور شام کے بغیر تُو نے چار چار پانچ کی ٹولیاں بنالی تھی حسین کہتے تھے علی اکبر تُو کدھر ہے یہ تالیاں بر جاتے کہتے ہیں علی اکبر اندر ہے حسین جاتے ہیں یہ کمی نے کہتے ہیں ہم نے ملا کیا ہے علی اکبر اندر ہے علی اکبر کے لاش پہ حسین کیسے گے جیسے ننہ بچہ چلتا ہے حسین علی اکبر سیدہ آپ ماتن کبول کریں جیسے ننہ بچہ چلتا ہے حسین علی اکبر کی لاش پہ آئے حسین علی اکبر کے پاس آئے حسین علی اکبر زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں بھئی دیکھنا میری گرفت میں آخر سے ہی زالہ روایت پرنے لگا ہوں حضرت علی اکبر زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں حضرت علی اکبر زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں علی اکبر کا ایک ہاتھ سینے پہ ہے عزدارہ دائیں ہاتھ ماتے پہ رکھے گا بابا میرا آخری سلام قبول کر عزدارہ حسین امام نے روکے کہا اکبر کیا تُو نے بھی حسین کو غریب سمجھ دیا بابا کیوں عزدارہ امام حسین نے روکے کہا اکبر جب پہلے سلام کرتا تھا تو دونوں ہاتھ ماتے پہ رکھتا تھا عزدارہ ایک ہاتھ ماتے پہ رکھ رہا ہے عزدارہ علی اکبر نے روکے کہا بابا میرے ہاتھ کے نیچے ایک ظلم کا توفان ہے عزدارہ جب توفان کا نام لیا نا عزدارہ حسین نے روکے کہا علی اکبر میں کوئی ابراہیم ہوں میں کوئی ابراہیم ہوں ہاتھ ہتا عزدارہ پرچی دیکھی ہے نا علی اکبر کے سینے پر عزدارہ پرچی دیکھی اور حسین نے روکے کہا اکبر برچی کس نے ماری عزدارہ عزدارہ اکبر نے روکے کہا حسین بن نویر نے ماری عزدارہ اکبر نے روکے کہا بابا مجھے پرچی بھی ماری تھی اور ساتھ میں حس بھی رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہم نے سنا ہے حسین بڑا صابر ہے اب محمد کی شکل والے بیٹے سینے سے برچی دیکھا لے گا تو ہم دیکھیں کہ حسین کتنا صابر ہے اب مانتنی و حات سینے پہ مارنا عزدارہ حسین نے کہا دشمن دیکھنا چاہتے ہیں کہ حسین کتنا صابر ہے عزدارہ میں دنیا کو دکھاؤں گا حسین نے کہا میں دنیا کو دکھاؤں گا کہ حسین کتنا سابر ہے اردال اکبر کو زمین پہ حسین نے لکھایا حسین نے اپنی آسمینیں بولند کر لی اردال اکبر نے کہا بابا کونے پرچھی زینے سے نکال لی ہے لیکن بابا اتنا یاد رکھ کہ اکیلا پرچھی نہ نکال دادا ابراہیم بھی بولا اللہ نہ محمد بھی بولا مان زہرہ بھی بولا اردال جب سارے نبی آگے حسین کہنے لگے دنیا دیکھنا چاہتی ہے کہ حسین کتنا سابر ہے اردال اکبر نمیل پہ ہے حسین نے آس دینے اُلڑ کر اپنے دونوں ہاتھ علی اکبر کی پرچھی میں ڈالے اردال حسین نے مراد علی پڑھ کے پرچھی لکھا لی پرچھی اکیلی نہیں آئے بل یہ جوال کا جگر باہر آیا اردال جگر کا باہر آلہ تھا انبیات بلا چھوڑنے لگے اور کہنے لگے حسین دور ہے علی اکبر اگری اکبر علی اکبر حسین دور ہے موسیقی